اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن پاک کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ نبا آیت نمبر 49 تک ہو چکا تھا سوری 38 تک ہو چکا تھا آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 49 اور 40 کو ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ تو چلے سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں اس کے بعد ہم ایک ایک آیت کو سمجھیں گے لفظ با لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا اِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْهُرُ الْمَرْءُ مِعْقَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا تو آیت نمبر 40 یعنی کہ 49 اور 40 دو آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ یہاں دیکھیں ذَا میں کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ایک علیف کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر کھیچیں گے تھوڑا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمِ وَعُلِينَ ہے وَعُلِنَ کرنا ہے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے ذَلِكَ الْيَوْمُ الْ یہاں پر دیکھیں لام میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے ذالی کالے ایسا نہیں پڑھنا ہے ذالی کالے یوم ایسا نہیں پڑھنا ہے ذالی کال یوم الحق حق 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 چونکہ قاف قلقلہ لیٹر ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے تو تھوڑا اور سختی کے ساتھ ہمیں قلقلہ ادا کرنا ہے چونکہ یہاں پر ہم روک رہے ہیں جب نہیں روکیں گے تو قلقلہ نہیں کریں گے قاف کا جو پیش ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے ذالی کالیوم الحق حق حق ٹھیک ہے آگے چلیں فمنشا 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 ناک سے ہے نا ناک میں کیا کرنا ہے چھپا دینا ہے فمن 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 دیکھیں ایک ہوتا ہے فمن یہ ہو گیا فمن نون میں ملا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں اخفہ میں کیا کرتے ہیں ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں نا فمن 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 زبان بالکل بیچ و بیچ میں رہے گی کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگی زبان اس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں اخفہ کی آواز فمن 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 ملا 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 تینوں کے اوپر زبر کی حرکتیں جلد ادا کریں گے ایلا ربی ہی ایلا ایلا میں کھڑا زبر ہے تو ایلا ربی ہی را کو پور رکھیں گے ربی ہی ہی کو بھی ایک علیف کی مقدار کے باقدر کھچیں گے کھڑی زر کس کے برابر ہے یا مدہ کی یا مدہ کو جتنا ہم کھچتے ہیں اتنا ہم کھڑی زر کو بھی کھچیں گے آگے چلیں گے میم زبر ما ما آ با حمزہ کھڑا زبر آ با علیف زبر با یہاں پر چکے ہم وقت کریں گے تو با پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھے یہ جو ہے شاء شاء یہ کون سا مد ہے مد کی کون سا قسم ہے تو یہ جو ہے نا مد کی پہلی قسم یعنی کہ مدے متصل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کس طرح پڑھیں گے ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربی مآبا یہ ہو گیا ایک بار پھر سے دیکھیں اگر ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے وہ بھی دیکھ لیں ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربی مآبا ایک بار پھر سنیں ایک بار پھر سنیں ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربی مآبا ہو گیا آگے چلیں گے انشاء اللہ تعالی آنے والے دنوں میں میں جو بھی اسباق آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی تو بیچ بیچ میں کوئی کوئی سا قائدہ کہیں پر کچھ پوچھوں گی یہ کہ یہاں پر کونسا قائدہ ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے کہ جو میں نے پوچھا ہے وہاں پر کونسا قائدہ ہو رہا ہے جو ہم نے نورانی قائدے میں جتنے قائد پڑے ہیں اس میں سے کونسا قائدہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے یہ دو چیزیں آپ نے کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے اگر آپ میرے چینل سے پڑھ رہے ہیں تو انشاء اللہ تعالی آنے والے دنوں میں میں اس طرح کے سوالات کروں گے آگے چلیں سب سے دیکھیں یہاں پہلے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اب کونسی مد ہے مد کی کونسے قسم ہے تو یہاں دیکھیں اور حمزہ اس کے ساتھ آ رہی ہے یعنی کہ حمزہ دوسرے قلمے میں آ رہی ہے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے قلمے میں آ رہی ہے تو یہ کونسا مد کی قسم ہو گیا یہ ہو گیا مد منفصل یعنی کے مد کا جو دوسرا قسم ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ اس کے بعد چلیں گے حمزہ نوم زبران یہاں پر دیکھیں نوم ساکین ہے اور نوم ساکین کے بعد کونسا حرف دال ہے نا تو نوم ساکین کے بعد دال آئے تو کونسا قائدہ ہوتا ہے اخفہ کا قائدہ ہوتا ہے تو یہاں پر اخفہ کریں گے ناک میں آواز کو چھپائیں گے اس طرح سے اخفہ کریں گے زر زال را زبر زر انزر را کو پور رکھیں گے کیونکہ زال کے اوپر کیا ہے زبر ہے اس کے بعد نا کون نا میں کھا زبر ہے جل پڑھیں گے کون عذابا قریبا یہاں پر دیکھیں عذابا عین زبرعا زال علی زبرزا با دو زبر بن یہاں پر دیکھیں با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد کونسا حرف آ رہا ہے یہ قاف یہ قاف بھی حروف اخفہ کے پندرہ حرف میں سے ایک ہے تو یہاں پر بھی اخفہ کرنا ہے جس طرح ہم نے یہاں پر کیا تھا بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پر نوم ساکن کے بعد حروف اخفہ کے ایک حرف آ رہی تھی اور یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے ایک حرف آ رہا ہے تو یہاں پر کیا پڑھیں گے یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس را کے نیچے کیا ہے زیر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم باریک رکھیں آگے چلیں اینا انذرناکم عذابا قریبا آگے یوم یوم والین کا قائدہ ماں کو جل پڑیں گے یہاں پر نون ساکین ہے نا اس کے بعد کونسا حرف ہے زا یہاں پر بھی اخفہ کریں گے زوابی حروف اخفہ میں سے ایک ہے یمزورل رالا پیش رول را کو پر رکھیں گے یہاں پر دیکھیں یہ را بھی پر ہوگی اور یہ را بھی اس را کے اوپر پیش ہے اس کی وجہ سے یہ پر ہوگی اور یہ را چونکہ یہ را ساکینہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے اس را کو ہم پر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو جو ہم سوالات کریں گے آپ لوگوں سے اس کا وجہ بھی بتانا ہے کہ کس وجہ سے جیسے کہ یہاں پر اگر آپ نے پوچھا گیا ینزورو میں کونسا قائدہ ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ اخفہ کا قائدہ ہے اب کیوں تو اس کا جواب آپ نے اس طرح دینا ہے کہ نو ساکین کے بعد حروف اخفہ کے پندرہ حرف میں سے زوا آ رہی ہے اس لئے یہاں پر اخفہ کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے آگے چلیں تو مارو میں اس را کو بھی پور کرنا ہے کیوں کریں گے اس را کو پور تو اب جواب ہوگا کہ را ساکینہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے اس لئے اس را کو پور پڑھیں گے حمزہ کو پیش کے حرکت کے ساتھ جل پڑھیں گے او مامی علیف مدہ مامی علیف مدہ مامی علیف مدہ قدمت 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 ٹھیک ہے قاف کو دال سے ملایا دال کو پھر پڑھا دا اور میند تال زبر مدہ یادہ یادہ یا کو جل اور دا میں کھیچیں گے ہو کو جل ویا کو لل ہو میں وہ مدہ کریں گے وا اور یا کو جل پڑھیں گے لام لام پیش لل کا فیرو کا فیرو کا کو کھیچا فیرو فاضر فیرو پیشرو فیرو یا لئی تنی یا لئی تنی یا کو کھیچا یا لئی میں یا ایلین تنی تا کو جل اور نی میں یا مدہ دیکھئے یا مدہ اور یا ایلین میں کیا فرق ہے دونوں جگہ یا ساکن آتی ہے لیکن دیکھیں یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے یہاں پر کیا ہوا یا مدہ اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے یہ ہو گیا یا ایلین تو یا ایلین اور یا مدہ میں اگر فرق پوچھا جائے تو یہی کہنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتی ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوتی ہے یائلین کو جلدی پڑھتے ہیں جبکہ یامدہ کو کھیچ کر پڑھتے ہیں یہ فرق ہے تو کیا آپ بولیں گے یا لیتنی کون تو ترابا کون تو ساکن اس کے بعد تا یہاں پر بھی اصفہ کا قائد ہے کون تو ترابا تو اب دیکھیں کہاں کہاں پر یہ جو یہاں سے یہاں تک کتنی جگہ اخفہ آئی ہے دیکھیں یہاں پر ان میں اخفہ کیا ہے نا اس کے بعد یہاں بان میں بھی اخفہ کیا اس کے بعد یہاں میں پھر اخفہ کیا اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھیں کون میں پھر اخفہ کیا ہے نا تو اتنی جگہ اخفہ آئی اور اس کے بعد تو راہ کہاں کہاں پر پور ہوا یہاں پر بھی راہ پور یہاں پر بھی راہ کو پور پڑھا یہاں پر راہ کو پور پڑھا گیا اس کے بعد یہاں پر بھی راہ کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی راہ کو پر پڑھیں گے صرف ایک جگہ باری کوئی راہ یہ کیونکہ اس کے نیچے زیر آئی اوپر سے ایک بار دیکھیں غور سے اِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاغًا ایک بار پھر سے دیکھیں اِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاغًا تو آج ہم لوگوں کا یہ آیت نمبر چالیس سکت تھی سورہ نبا تو آج ہم لوگ کا مکمل ہوتا ہے دیکھیں یہاں سے اگر آپ ایک ساس میں پڑھیں گے تو کیا کریں گے میں بھی کوشش کرتی ہوں یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے پڑھنے اِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا مِنْ يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا تو جب یہاں سے یہاں ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے قَرِيبًا پھر ادغامِ ناقص کا قائدہ میں جائے گا ٹھیک ہے دو زبر کی تنمین کے بعد حروفِ یومین کے چار حرف میں سے یہاں آ رہی ہے ادغامِ ناقص کا قائدہ ہوگا جب یہاں پر ہم رکیں گے تو باہ پڑھیں گے اور پھر یومہ سے شروع کریں گے جب نہیں رکیں گے تو پھر بائیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 40 آج مکمل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا جو عممہ پارہ کا جو بک تھا وہ الحمدللہ 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 اللہ کا شکر ہے بہت بڑا احسان ہے جب میں نے شروع کیا تھا تو لگ رہا تھا کیسے ہوگا مکمل لیکن اللہ تعالی جس کام کے پیچھے لگتے ہیں اللہ تعالی کی جس کام کے پیچھے مرضی ہوتی ہے ہر کام دیکھے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی تھی تب ہی ہم روح شروع بھی کیے اور آج مکمل بھی کر دیا تو اللہ کا شکر احسان ہے اور اللہ تعالی اسی طرح مجھے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ میں جاری رکھو اللہ تعالی مجھے حمد دے میری جو محنت ہے اسے قبول فرمائے میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جوڑے تو ایک بار میں اوپر سے تلاوت کر دیتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِبًا يَوْمَ يَنْذُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ تو چلیں نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی اور ہم اور آپ شروع کریں گے سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محنت کو میری مجھے آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں انشاء اللہ